بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب احترام خالق ازارہ صاحب میڈن بابا صاحب دوروان دمر صاحب یہاں پہ موجود ہمارے پرسن ویڈیسیبلیٹی آپ کے آرگنائزرز آپ کے ہیروز خواتین و حضرات سیبل ایڈنسٹریشن اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں بڑا معذرت ہاں آپ سب سے کہ آپوں کا جو ایک ٹورنمنٹ ہوا تھا اس نے شرکت نہیں ہو سکی عموماً مجھے سپورٹ صرف تو بہت دلچسپی ہے لیکن اس نے میرا کوئٹا سے جانا ہوا لیکن ایک بہت اچھے عداز میں خالق ازارہ صاحب آئے اور میں نے تیعہ کیا کہ انشاءاللہ جب ایک صوبائی سطح پہ یا انشاءاللہ نیشنل لیول پہ ہم آپ کے ایک ٹورنمنٹ کرائے گے تو انشاءاللہ اس میں ہم پر بور انداز میں شرکت کریں یہ بات تو میرا حل آج بہت سارے لوگ بھی کر چکے ہیں میں بھی اس کو ضرور دورانہ چاہتا ہوں اور دورانہ یہ ہے کہ انسان کبھی جسمانی مفلوج نہیں ہوتا کوئی بھی شخص ذہنی طور پہ اگر مفلوج ہے یا اس کے اندر کمزوری ہے یا اس کی سوچ میں فقدان ہے یا وہ ایک ظالم ہے یا کرپشن میں ہے یا کسی بھی حوالے سے کوئی نہ کوئی انصر اس کے ذہن میں ہے اس شخص کو ہمیں ایک ڈسیبل پرسنٹ کہنا جب ہم نے ایک فنومنہ بنا لیا کہ اگر قدرت نے آپ کے جسم میں کوئی کنزوری دی ہے تو ان کو ہمیں ایک لطف سے کہنا شروع کرو لیکن بدکسواتی ہے ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم یہاں پہ چیزوں کو جن کو بزن دیتے ہیں اور ہمیں یہ چیزوں کا مقدار کو زیادہ ہی بڑھ گیا ہے کوئی شخص اگر جسمانی طور پر اگر کمزور ہے لیکن ذہنی طور پر وہ ان ہزار لوگوں سے اچھا کام کر سکتا ہے لیکن ہم پھر بھی اپنی پسند میں کوشش کرتے ہیں کہ ایک انسان جو جسمانی طور پر ٹھیک ہو ہم اس سے اپنا ایک تعلق رکھیں اس کو اپنے آفس میں رکھیں اس کو اپنے کام میں رکھیں اس کو اپنا ایک دوست بنائیں وقت ایک عجیب چیز ہے اور میں عموماً لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر لیں آپ ترقی کی طرف چلے جائیں آپ پیسے والے بن جائیں آپ کو اللہ تعالیٰ بال جائداد سب کچھ دے دیں ایک چیز ہے جس کو آپ نہ کم کر سکتے نہ زیادہ کر سکتے ہیں وہ یہ آٹھ اینچ یا چھ اینچ قدم آپ ہیں یہ سارے چیزیں اس کے اندر بڑھیں اور اس کو جدری چیزوں سے بڑھتے جائیں گے یہ آپ کی زندگی کو اور ایک مصیبت پر ڈالتا جائے گا اور اگر یہ سکون میں ہے تو آپ کی پوری زندگی سکون ہے ہم نے دیکھے اپنے معاشرے میں ہرپ پتیلوں ہیں کھرپ پتیلوں ہیں رات کو لین نہیں آتی گولیاں کھا کے سوتے پورا دن ٹینشن میں گزارتے ہیں جائداد ہیں لیکن چالیس چالیس پچاس پچاس لوگوں کے ساتھ بندوقوں کے ساتھ دھوٹے ہیں اپنی گاڑیوں کو ہماری طرح بلٹ پروف کراتے ہیں ایسے محلوں میں نہیں جاتے ایسے جگہوں میں نہیں جاتے رشتہ داروں سے نہیں کل سکتے اکیلے بازار میں نہیں کر سکتے کسی ہوتل میں چائے نہیں پیر سکتے کسی مارکیٹ میں شاپن نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو سکول نہیں لے جا سکتے نہیں ان کو اسکول سے واپس لے سکتے یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزوں کا اثر انسان کی ذہن پہ بہت آتا ہے آپ رہ رہے ہیں جسمانی طور پہ کوئی شخص آپ کو دیکھے گا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے اللہ نے اس کو گاڑی بھی دی ہے مغلہ بھی دیا ہے سب کچھ دیا ہے لیکن اس دماغ کے اندر وہ شاید سکور میں نہیں ہے اور اس کے برقس بہت ساری ایسے لوگ ہیں جنہیں پہ اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے لیکن یہ بڑی خوش فضاء ایک بڑا کنٹینٹ ایک اچھی زندگی گزار ہے ان کو رات کو نیم بھی بڑے خوشی سے آتی ہے وہ زندگی میں عام سولت میں اپنے رشدداروں سے بھی ملتے ہیں بازار بھی جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں ڈاوک پہ بیٹھتے ہیں کھانا کھانے جاتے ہیں کوئی پریشانی نہیں کہ ان کو آکے کوئی پکڑے گا یا کوئی اس کے ساتھ کوئی کام کرے گا یا اس کو کوئی اغوا کرے گا لیکن یہ انسان اس کو چیزوں سے بڑا عاشنا ہوتا ہے جب اس کی طرف جاتا ہے اور کوئی چیزوں کو حاصل کرتا ہے تو اپنے آپ میں ایک چیز ضرور رکھیں کہ اگر انسان اللہ دالہ اگر آپ کو اتنی نام دے دے کسی بھی صورت میں چاہے آپ امیر ہو غریب ہو چاہے آپ کے پاس جسمانی طور پر کوئی ڈیسیبیلٹی ہے یا کچھ بھی ہو یا ذہنی طور پر ہو لیکن آپ کے پاس اگر اتمنان ہے تو یقین کریں اللہ تعالی نے آپ کو بہت بڑی نیمت دی اور یہ ایک چاہت اس حال میں اس کو تھوڑا سے محسوس نہیں کرتا جو جو آپ زندگی میں اپنے بڑاپے کی طرف جائیں گے اکھر آپ کو احساس ہوتا جائے گے تو یہ بہت بڑی نیمت میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کروں کہ انسان چاہے جسوانی طور پر صوفی صرف ٹھیک ہو یا نہ ہو سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اندر احساس ہو اور وہ احساسیت آپ کو زندگی میں کچھ سکھائے آپ کے اندر ایک فکر پیدا کرے کہ میں ایک انسان ہوں میری کچھ ضروریات بھی ہے لیکن میری کچھ زمداریاں بھی ہیں میں اگر ایک باپ ہوں تو میں ایک پڑوسی بھی ہوں میں اگر ایک شوہر ہوں تو میں اپنے محلے کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک اور تعلق بھی رنتا ہوں پڑوسیوں کا بھی میں اگر ایک نسبت میں بیٹھا با ہوں تو میرے پھر کچھ زمداریاں لوگوں کے بھی ہیں اور اسی طرح بہت ساری چیزیں خواتین کا بھی ہے مردوں کا بھی سب کا تو یہ احساس اگر آپ کے اندر جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تو آپ انسان کی زندگی میں بہت برکت ریا پھر اس سوچتا ہے فکر کرتا ہے اپنے آپ سے بات کرتا ہے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بات کرتا ہے زندگیوں کو بہتر کرنے کی سوچتا ہے اور یہی فکر جب انسان سیاسی قیادت میں پیدا کرتا ہے یا تو اس کا انتظامی عمور کے جو ذمہ داران ہیں ان کے اندر جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے پھر آپ یقین کریں چیزیں بہت بہتر ہو جاتے ہیں ہم شاید ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ ہم اس احساس سے محروم ہو گئے ہیں ہماری زندگی کا ایک مقصد ایسا بن گیا ہے کہ میں کچھ کروں نہ کروں فرق نہیں پڑتا پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے انسان اگر ایک بہت چھوٹا سا کام کرے یا کوئی بہت بڑا کام کرے ہر کام کا ایک فرق پڑتا ہے تو چاہے آپ ایک بہت بڑے سرکاری آفیسر ہیں یا آپ ایک سیاستان ہیں یا آپ ایک عام آدمی ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے کسی عمل سے کسی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز کو زندگی سے نکال دے ایک انگریزی میں بڑی عجیب سی کہاوت ہے لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سومونز گاربیج سومونز ٹریجر وہ کہتے ہیں کہ کسی کا کورا کرکٹ کسی انسان کا کورا کرکٹ ایک اور شخص کے لیے خزانہ ہے اور آپ کی مثال دنیا میں سامنے ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کچھروں سے کھانا نکالتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کچھروں کو بیش کی اپنا پیٹ بڑھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں تو باہر تقسیم کرتے ہیں لیکن ان کے لئے وہ بالکل نہیں ہیں آپ کی گاڑی پرانی ہو جاتی ہے موڈل دس سال مدرہ سال موڈر سائیکل پرانی ہو جاتی ہے آپ بیش لیتے ہیں کہ یہ بہت پرانی اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگلے بندے کیلئے وہ بالکل نہیں کرتے ہیں آپ کا فون کا استعمال موڈل آپ ہر سال کوئی نہ کوئی چینج کرتا ہے لیکن ایک شخص جس کے ہاتھ میں بہت پرانے قسم کا فون ہے اس کو یہ نیا اس طرح لگتا ہے کہ اس کے لئے بہت بڑی چیزیں تو یہ احساس اگر آپ اپنے دل میں رکھ لیں کہ اس نسبت آپ چھوٹا بھوٹا کوئی بھی کام کریں گے یہ آپ کے معاشرے کے بہت بڑے ترقیے کے لئے خزانہ ہے اور یہ کرتے 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 ہی زندگیوں کو بیتر کرتا ہے تو ہمیں اپنے دل کے اندر اور اپنے ذہن کے اندر دن میں اٹھیں کم از کم آپ کے دن میں احساس ہو کہ شاید میں چھوٹا موٹا کوئی کام اگر کر سکتا ہوں تو وہ مجھے کرنا سہی ہے اس سے برقس کے بہت بڑا ہے بہت چھوٹا ہے ابھی خالق عزارہ صاحب نے بڑی اچھی نسال دیا کہ جب وہ ایک جیپنیز جو تھا اس نے کہا ہم اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں میرا بڑا ایک عام سوال ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام نے کب منع کیا کہ اس دماغ استعمال ہوں بلکہ آپ قرآن میں اگر پڑے بار بار تو قرآن یہ کی چیز کا ذکر کرتا ہے غور اور فکر وہ لوگ جو غور اور فکر نہیں کرتے ہیں وہ لوگ جو سوچتے نہیں ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں کس سے منصلی ہیں غور اور فکر کون کرتا ہے جو اس کو استعمال کرے گا میں کسی سے غور کروں کسی اس کی سے فکر کروں اور کسی سے ایویلویٹ کروں گا کسی سے تجزیہ بناوں گا جب میں اس دماغ کو استعمال کروں گا اور جب میں اس دماغ کو استعمال نہ کروں گا پہ ٹھیک ہے مجھ میں کسی جانور میں کوئی فرق نہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشب المخلوقات بنایا ہے وہ سوچ پہ بنایا ہے کہ یہ سوچ کے کام کرتا ہے جانور نہیں کرتے جانور بھی کسی حرطہ کرتے ہیں لیکن ان کا سسٹم بائیلوجیکل ایک فکس طریقے کا ہے لیکن انسان سیکھتا ہے تدبر کرتا ہے سوچ کرتا ہے فکر کرتا ہے دیکھتا ہے ہر پہلو کو سامنے رکھتا ہے ہر اب نفس سے کرتا ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے ہم اس معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کے لیے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی فکر سے تعلق رکھتے ہوں کہ ہمیں ایک بڑا اچھا طریقہ ملائے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں بھی غور فکر کریں اور جہاں آپ کریں گے آپ چیزوں کو بہتر ہوتا ہوں نظر دیکھیں دو چیزیں دیکھیں اس کے ساتھ سوچ اور فکر رکھیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے ساتھ احساس دے دیا اور پھر عمل کرنے کا ایک طریقے کا دے دیا اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہماری ایک بڑے اچھے دینی دوستیں تو میں اس سے کبھی کبھی ایسے کبشہ کرتا تھا تو مجھ سے انہوں نے بڑی عجیب بات کی ایک دن کہا کہ جام صاحب آپ کے ساتھ میں نفلوں کا سواب جواب ہوگا یا قرآن پڑھنے کا ہوگا یا روزوں کا ہوگا آپ سے پوچھ گچ ہوگی جس ذمہ داری اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے وہ آپ نے کیسے دیا بولے یہ باقی کام سارے ہمارے کیونکہ ہم مسجد میں بیٹھتے رہتے ہیں ہمیں کوئی کام نہیں ہے تو ہم نماز بھی بڑھتے ہیں نفل بھی بڑھتے ہیں قرآن بھی بڑھتے ہیں سکھاتے نہیں ہیں لیکن جو لوگ منصب پہ بیٹھتے ہیں ان سے بہت مجھ گئی تو خاص کر مجھ سے اور آپ سے جو یہ فرنٹ روو پہ جتنے بیٹھتے ہیں آپ سب سے سوا جواب ہوگا اور بڑا سخت ہو اور اگر ہم نے اس کام میں کمس کم احساس رہتے ہوئے بھی کہ اگر قدم وہ تو شاید میرے آپ کی بکشش ہو جائے ضروری نہیں کہ سو فیسے ہر اتسان اور کام کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کے اندر یہ نیت بھی ہے کہ میں نے اپنے کام سے لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے صرف یہ بھی سوچ لیں شاید اس کے وجہ سے بھی آپ کی بکشش ہو جائے لیکن اگر یہ احساس ہی دل میں نہیں کہ نہیں جی میں ضروری میں ایسے بریوز امام مجھے تو لوگوں نے بوڑ دیا ہے یا مجھے تو نوکری بھی لی ہے میں تو اپنے بلموتے پہ کسی بوسٹ کہے جو بھی چیز ہے ذمہ داری آپ کی ہے اور آپ سے کچھ حجائے اور اس کے ساتھ انصاف کا طریقہ یہی ہے کہ ہر دن ایک فکر ہو کہ اس منصف کے ساتھ ہمیں انصاف کرنا ہے کن کیلئی کرنا ہے جو پیچھے بیٹھے وہ جو اس ہال سے باہر گٹھے وہ جو میرے اور آپ کے نظر میں بھی نہیں ہے وہ جو اس بات کے انتظار میں کہ ہمارے لئے کچھ نہ کچھ ہوگا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور آپ لوگ دعا کریں کہ ہمیں ذمہ داری کو ایک ایسا انداز میں پورا کر سکیں اور اس کے لئے اپنا کام کر سکیں میں کچھ ان چیزوں کے لئے حوالے سے آنگا کہ وہ ایسے بڑے بات کر رہے ہیں آج کل بسی بڑا بڑا چلتا بھی ہے کہ ٹویٹر پہ سی ایم ہے اور واتس ایم ہے میں لوگوں سے مجھے ہسی آتی ہے اس بات میں ان کو کہتا ہے دیکھیں یہ تھے ٹویٹر اور واتس ایم جو ہے ایک رابطہ ہے پرانے زمانے میں لوگ خط سے کام کرواتے تھے ٹیلی فون اٹھاتے تھے پیغام بیچتے تھے ٹکنالوجی کا اس نے آسان کر دیا میں اور آپ شاید آج کل کتنے لوگ یہ بسی بہت لکھتے ہیں کتنے لوگ اپنے دعوتیں جو ہے وہ خطوں کے تھرو آپ بیچتے ہیں کتنے لوگ آپس میں ایک خاندانی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ گرشہ بارکچیت میل ملابہ باقی طریقوں سے کرتے ہیں آج کل سب کچھ یہ ٹکنالوجی کے تھرو ہوتا ہے آپ نے فیملی کی گروپ بنائے ہوئے ہیں آپ نے دوستوں کے گروپ بنائے ہوئے ہیں آپ نے اپنے کاروبار کے گروپ بنائے ہوئے ہیں آپ نے دنیا کے پرانے کلاسوں میں دوست رہے ہیں کلاس ٹو والے الگ گروپ ہیں کلاس پائیف کے الگ ہیں میٹر میں پڑے کالوجز میں پڑے یہ ٹکنالوجی آپ کو ایک سہولت دیتی کہ اس کو استعمال کر کے چیزوں کو آسان کرے اور اگر اس چیز سے آپ کی کام میں بہتری آتی ہے تو اس کو آپ کو بالکل کرنا چاہیے میری لئے ٹویٹر ایک صرف فورم ہے جہاں میں آپ سے ریلیٹ کرتا ہوں اور کچھ نہیں اور اس سے میں بہت ساری چیزیں مجھے پتا چلتے ہیں کمنٹس دیتے ہیں خوشی کا اعزار کرتے ہیں افسوس کا کرتے ہیں سجیشن دیتے ہیں لائک کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے بڑا ضروری ہے کہ جو کام ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں وہ کتنا فیصد آپ کو فائدہ دے رہے نہیں دے رہے اگر ایک لیڈرشپ اور ایک سربراہ کسی اداری کا اگر اس کو پتا نہیں ہے تو وہ اندھیرے میں اور دوسرا لوگ کو بتانا بھی ہمارے معاشرے میں اتنی نیگٹیوٹی اتنی پھیل گئی ہے کہ ہر آدمی ہر جگہ ہر کوئی ایسی غنگین چیز سوچتا ہے تو ویسے میں اگر پورے دن کے اگر ہم غنگین محفلیں اگر سجائے رکھیں جائیں گے تو آپ سارے بھی غنگین ہوگے کہ جی کوئی امید نہیں یا کہ ہر چیز خراب ہے لیکن امید اچھائی کی بھی نظر آئے شاید ایک آدمی پھولے گے کہ میرے لئے کام میرے بولنے میں اگر نہیں ہوا لیکن فلان کے بولنے میں ایک روڈ اچھی بن رہی ہے فلان کے بولنے میں پانی کی سکیم آگے تو انشاءاللہ میرے لئے بھی آئے سو یہ امیدیں ہیں جو انسان کو زندہ رکھتی ہیں خوش بھی رکھتی ہیں اور میں کہوں گا کہ زیاد حصہ والے سے جو آپ لوگ کا پرسن وز ڈسیبیلٹیز جو آپ کی پوری ٹیم نے باقی بھی دوست ہیں جو ہمارے سے رابطہ رکھتے ہیں جو سائکرز دینے چاہیے اس طرح انشاءاللہ ہم بلوشتان میں چنچی کمیل آرہے ہیں جو لوگ کو روزگار بھی دے سکتا ہے اب ایک آدمی اگر وہ پرسن ویڈسیبیل ہے اگر اس کو ایک چنچی مل جاتی ہے اور وہ دن میں تقریبا کم سے کم بھی جو میں نے سنا ہے حالان کہ بہت کو سوبر سکول بھی شوٹ لے جا رہا ہے فرائیڈے جنبہ کے نماز میں لے جا رہا ہے کسی پارک میں جا رہا وہ ایک چھوٹی سی گرڈی اس کے لئے سکھوچ ہے پہلے اس کے لئے نہیں تھا تو یہ پروگرام بڑا اچھا سوشل ویل فیر ہے اس میں میرے خیال سے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پرسن وید ڈسیبیلیڈیز کے حوالے سے ہم ایک کوٹا رکھیں گے کہ یہ چیز کی اتنی مقدار ہم ان لوگوں میں تقسیم کریں گے جو اس حوالے سے تاکہ ان کے لئے بہت اس میں بہتر آسکت کچھ چیزیں ہیں کچھ اعلانات ہیں میں ضرور کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ ایک ٹارگٹ ہے ہمارے لئے آپ کے ٹیم بھی ہمارے سب ملکس کو کرے انشاءاللہ خالق عزارہ صاحب بھی موجود ہیں ہم کوشش کریں گے کہ سپورٹ سمنٹ کریں جو پورے پاکستان لے پاکستان تاکہ وہ لوگ جب آپ کے ساتھ کھیلیں گے تو آپ کو کھیلنے اور سیکھنے کا موقع ملے گا ابھی میں سمجھ کہ میں اچھا کھلیر ہوں میں اسی لئے اچھا کھلیر ہوں کہ میں آ کے ساتھ کھل رہا ہوں سندھ سے پنجاب سے کے پی سے گلگٹ سے آتا ہے کوئی اور ہمارے ساتھ کھیلتا ہے تو ہم سے بہت آگے کن چیزوں میں آگے فیلانس سکیل میں آگے باکسنگ ہم سے اچھا جانتے ہیں آپ کے فیلڈ میں باقیوں کے منی باق تو وہ آپ کوئی کمپیٹیشن بورڈ میں لے آئے گا کہ یہ کیوں ہم سے اچھا ہے جیسے کہ آپ نے کہ اسی لئے اچھا ہے کہ ان کے پاس سپورٹس ویلچیر ہے ہم ہر بس نہیں تو سپورٹس ویلچیر سپورٹس کیلئے بہنی ہے اس کے ادھر پرفارمنس تھوڑی اچھی ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کے لئے وہ بھی علاق کرتا ہوں کہ ہم آپ کے سپورٹس ویلچیر گزر لیں اور جو آپ کے تیس چالیس پچاس اچھے پیئرز ہیں ان کے ساتھ اس کو تقسیم کیا جائے گا ایک اور چیز ہے جو جس کے حوالے سے آپ نے بین کا ذکر کیا ڈسیبل کا میرے دو ذہن میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا سکے ان کے پاس کوئی پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہم نے پہلی دفعہ بھی بلوچستان میں خواتین کے لئے شروع کر رہے ہیں کہ ایک بس سرویس جو صرف خواتین کے لئے ہوگی اور ایک اس کے ساتھ مردہ ذرات اور باقی مکس بھی ہے لیکن ہمیں کچھ روٹس پہ پیپل بیٹ سپیشل ڈیسیبیلٹیز کیلئی بھی ایک سرویس پروائی کرنی چاہیے کہ ان کو پتا ہو کہ ہم کم اس کم پبلک ٹرانسپورٹ میں جانا چاہیں کوئی ائرپورٹ جانا چاہتا ہے کچھ لاغ جانا چاہتا سریار جانا چاہتا ہے نبا کیلی جانا چاہتا ہے اگر اس کے پاس گاڑی نہیں اور اس کے پاس ٹرائے ایک موٹر سائیکل بھی ہے لیکن ایک بہت بڑا رسک بھی ہے تو ایک ایسی فیسیلیٹی بس سرویس کی بھی ہونی چاہیے ہم اس پہ تھوڑا طریقی کار کریں گے کہ بنے گی کیسے کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ تھوڑے مختلف ہوگی لیکن کریں گے انشاءاللہ ضرور اس کو بھی ایک انشاءاللہ پیپل ویڈ ڈسیبیلیٹی میں بلکہ آپ کو بتانا چلوں کہ ہماری جو جتنی بھی پلاننگ ہے گرمنٹ کی جو ہماری گرمنٹ جب سے آئے ہر بلٹنگ جو سکول بن رہا ہو کالج بن رہا ہو بی آر سی ہو پارک ہو کوئی بھی فیسیلیٹی ہو ہم نے بڑے کلیر انسٹرکشن دیئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے لیے ایکسس جو رستے کا ہے پیپل ویڈ دیسیبیلیٹی کا پلیٹ فارم الگ سب کے بنانے تاکہ وہ سارے لوگ ان اداروں میں ان فیسیلیٹی میں اسی طرح جا سکیں جس طرح میں اور آپ جاتے ہیں تھوڑی بہت ہم نے اس کی شروعات نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کا پہلا پارک جس کی پورے اندر اگر آپ دیسیبل آئے کہ آپ کی تقریبا ایک گروپ ہو تو اس پارک کو دیکھ کے بھی آئے نہ صرف وہ اس میں آپ کی دیسیبیلیٹی کے حوالے سے آپ اس پورے پارک کو انجوئی کریں گے بلکہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اگر دس پندرہ سینک پارک میں سینک پارک کی بات کر ہے کہ جہا اگر آپ اس پارک میں کھڑے ہو تو آپ کو اپنے تقریبا تین سو ڈگری پہ سمندر نظر آتا ہے تو ایسے بڑے کم سینک پارک ہیں تو آپ لوگ پرگرام بنائیں اور اس پارک کو انشاءاللہ انجوئی ایک پرگرام ہمارا اور بھی ہے وہ ہیلتھ ہیلتھ کارڈ ہے لیکن میں ہی تھوڑی دیر جب بات کر رہا تھا میرے خیال سے ہمیں ایک بڑا فوکس کارڈ بنانا چاہیے اور وہ کارڈ ہونا چاہیے پرسن وید ڈیسیبیلٹیز کے لیے ان کا ہیلتھ کارڈ ہو ان کی مدد ہو سکے اور پھر سالانہ اس میں جو بھی ایک رقم ہم ڈال سکتے آپ کے لیے اس حوال اس کا usage ہو اس کو اور مڑھایا بھی جا سکتا ہے بہتر بھی کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ویسے بھی کرنے سے میں اس بات کی گرائی میں نہیں جاتا کہ یہ کیوں نہیں ہوئیں اور میں تو عموم جہاں بھی بیٹھتا ہوں یہ سوال رکھتا ہوں بہت سارے لوگ اس کو مند بھی کرتے ہیں لیکن میں بتاتا ہوں بار بار کے یہ ساری چیزیں حکومت بلوستان اگر ہم کریں گے یہ 500 ٹرائ سیکلز ہمیں کسی نے ڈونیٹ نہیں گئی اگر پارک اگر ہمیں آپ کے لئے بنا رہے تو ہم کوئی ڈونیٹ ڈی کر رہا اگر ہم یہ سکول کالجز یہ سپورٹ کانپلیکس تین بہت بڑے سپورٹ کانپلیکس ہم بلوستان میں بنانے جا رہے ہیں حکومت بلوستان اپنے ایک فرنٹ سے بنا رہی تو یہ ماضی میں جے وفاق نے مدد نہیں آپ نے بار کیوں نہیں بنائے جے وفاق نہیں تو میں ان سے در کبھی سوال کرتا ہوں کہ یہ چیزوں کے لئے وفاق کے کام نہیں ہاں یہ ہماری نالائکی سمجھ لیں ہماری کمزوری سمجھ لیں کہ ہم خود نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے حکومت کے نظام میں ایک بہت بڑی کمزوری ماضی میں رہی اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی ترقی کا انصر صرف چند دیپارٹمنٹ کو ملائے یہ پانچ دیپارٹمنٹ میں حکومت برشتان کے پیسے خرچ ہوں گے اس کے علاوہ کسی بھی نہیں ہوں میں خواتین کے آپ کو مثال انکیبیشن سینٹر ہم بنا رہے ہیں ان کے لئے بزنس سینٹر بنا رہے ہیں ان کے لئے ویمن آسٹل بنا رہے ہیں ان کے لئے ویمن بازار بنا رہے ہیں تاکہ صرف خواتین کے حوالے سے نعرہ لگانا کافی نہیں کہ خواتین کے حقوق ہم دے رہے ہیں خواتین کے حقوق آپ اس وقت دیں گے جب اس خاتون کو کچھ سکل ڈیویپنٹ کریں گے کچھ اس کو موقع دیں گے اب خاتون اپنی فیملی کے ساتھ کسی ڈسٹک پہ جاتے بس گھر نہیں کام نہیں کر سکتے ڈاکٹر ہے ٹیچر ہے باقی سیبل سیونس ہیں وہ اگر کسی ایک جگہ پر اپنے فنکشن صرف خواتین کا بزنس حوالے سے انجیوز کے حوالے سے کرنا چاہتے جگہ نہیں ہوں کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے معاشر میں نہیں کی اور ہمیں کسی نے بند نہیں کیا تو یہ ہے ایک گورننس کے حوالے سے جو میں بار بار لوگ کہتا کہ اب وہ چیز آگئی ہمیں ہر چیز کرنی چاہی ہم نے پچھلے کئی سالوں میں اپنے سوبین کے ساتھ ٹھیک ہے کچھ حالات یہاں کے خراب تھے لیکن ان حالات کو مزید خراب کرنے میں ہم نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی اپنے کام ہو ہماری پولیسی ہو ہمارے پلانس ہو ہمارا طریقہ ہو یہ سارے چیزیں ہم خود کر سکتے ہاں آپ بولیں کہ اب بہت بڑا ڈیر بنانا ہے جو ساٹھ ہر ار روپے کے کوئیٹا سے لے کچھ لاک سے لے کراچی کا روڈ بنانا یہ الگ بات ہے آپ نے بہت بڑا ائر حقومت خود نہیں کر سکتی بلکل کر سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کرے صحیح کرے اور پیسہ کو زائر نہ کریں یہ ساری چیزیں مہت آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے ان ساری چیزوں کو کریں کہ عام انسان کی زندگی کو بہتر کرنا ہے سو میں آپ کا بڑا مشکور ہو ابھی خالق زادہ ساتھ نے دنیا کا what are the biggest scientist enemy نہ اپنا ہاتھ ہلا سکتا تھا نہ پاؤں ہلا سکتا تھا نہ سر نہ زبان ہلا سکتا تھا لیکن اس کا دماغ کا کام کرنا تھا اور لوگ اس کو پھر بھی appreciate کرتے تھے تو آپ جب تک آپ کا دماغ کام کر رہے اس کو صحیح استعمال کریں اپنا input دیں اپنی رائے دیں اپنی contribution دیں کیونکہ آپ سب کی contribution ضرور ڈاؤن کرے گی اور ہمارے لئے بھی ضروری ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بار بار ملاقات ہوگی اور یہ پروگرام کے ساتھ ہم آتے جائیں جہاں جہاں کمی بیشی ہوگی اس کے اولاو حوالے سے اس کو دور کرنے کی برکور کوشش ہوگی لیکن plan بنائیں تردیب بنائیں proposals اچھے لائیں ان کو execute کرنا انشاءاللہ ہمارا کام آپ سب کا بہت بہت شکریہ حافظ